بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا ایک حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ فورن فرنگ کیس کے فیصلے میں مزید تاخیر نہیں کر سکتے جبکہ حکومت اشارے دے رہی ہے کہ عمران خان حسد عمر شیری مزاری سمیت تیرہ لوگوں کے صدیفوں کی تصدیق ہو چکی ہے وہ کیسے اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس وقت عمران خان پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ کون میر جعفر کون میر صادق لیکن خدا کی قدرت دیکھیں خود ان کی جماعت میں میر صادق اور میر جعفروں کی لہینے لگی وہ لوگ جو عمران کی ہر غلط اور صحیح بات پر اشش کر اٹھتے ہیں عمران خان کو کونے میں دھکا دے چکے سوشل میڈیو اور جلسوں میں مقبولیت کے جھنٹے کرنے والے عمران خان پر اس سے پہاڑ گر گیا واپسی کی پلاننگ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا حکم اور تمام رکاوٹیں ہٹانے کے حکامات نے تمام ارمانوں پر پانی پھیر دی چاہے جنوبی پنجاب ہو یا سنٹرل پنجاب پوٹوہار ریجن ہو یا لہور آدھے درجن سے بھی کم لیڈروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا لہور کے عددار شہر میں ہی پولیس سے چھپنچ پائی کھیلتے رہے اور اوپر سے ظلم دیکھیں جس کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا عمران کان پر ساری صورتحال آیاں ہو چکی ہے لیکن اب وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ان کے آگے کنوں اور پیچھے کھائی ہے اب دھنکیوں سے کام لیا جا رہا ہے امید لگائی جا رہی ہے کہیں سے غیبی مدد یا کندہ فرام ہو جائے لیکن خفیہ مدد کا تو دورہ پزر چکا جو بھی کرنا ہے اپنی والبوتے پر کرنا پڑے گا لیکن سارے کھیل کے بیچ میں سیاست ایک گندی گالی بن چکی ہے سیاست کے اجزائے ترقیب میں جھوٹ اہم حیثیت حاصل کر چکا ہے اختلاف رائے دشمنی میں بدل چکا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اور آنکھوں میں خون اور دل میں نفرت پسیرہ کر چکی ہے جبکہ نئی نسل کو تباہ کرنے کا بیڑا پار لگایا جا رہا ہے آپ عمران کان کی اپوزیشن کے کمالات دیکھ رہے ہیں جہاں لا قانونیت گھراؤ جلاؤ توڑ پوڑ اور دھرنے سیاست کا حسن بن چکی ہے جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کے کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو نہ صرف معیشت تباہ ہوئی بلکہ خارجہ پالیزی برباد اعتصاب برباد معاشرہ برباد ملک میں کرزیں ڈبل کرپشن انڈکس میں اضافہ آئین سے پنگا اداروں سے پنگا نیوٹرل سے پنگا الیکشن کمیشن سے پنگا قصہ مختصر تباہی اب ان کا انتخابی نشان بن چکی ہے اوپر سے شہباز گل اور فواد چودری لوگ جیسے قومیتوں میں انتشار پھلا رہے ہیں محمود خان جیسے لوگ سوبوں میں انتشار پھلا رہے ہیں ہر طرف انتشار کا دور دور ہے جسے جہاد کا لبادہ پہنانی کی کوشش کی جاری ہے پی ٹی آئی نے اسلامباد میں اتجاج کیلئی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس میں اتجاج کی گئی ہے کہ پور امندھر نے امواج کی اجازت دی جائے تحریک انصاف کے اس مطالبے پہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر انہیں سپریم کورٹ اجازت دے کر حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گی تو کل کو اور حکومتیں بھی آنی ہیں پھر مذہبی سیاسی اور سماجی گروپس کو وفاقی دارال حکومت پر چڑھائی کرنے سے کون روک سکتا ہے کیا اخلاقی جواز ہوگا عمران کھان کا چھے دن کا الٹیمیٹم ختم ہو چکا ہے جبکہ نئی لانگ مارچ کے لئے عمران کھان نے فیصلہ عدالت کے فیصلے سے منصوب کر دیا عمران کھان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے چاہتے ہیں کہ عدالت کا دھرنے اور مارچ کرنے پر فیصلہ آجائے اس کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ دی جائے اس حوالے سے میں کئی دن سے دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ لانگ مارچ کا الان نہیں ہوگا جبکہ عدالت نے سابقہ لانگ مارچ پر اسلامباد بار کی درخواست کو نمٹا دیا تحریری فیصلے کے مطابق عدالت عظمہ خمایوسی ہوئی کہ عدالتی کوشش کا اعترام نہیں کیا گیا عدالت کی کاروائی کا مقصد دونوں فریقین کے درمیان ہمہانگی پیدا کرنا تھا اور عدالتی حکم ناما موجود فریقوں کی موجودگی میں داری جاری کیا گیا اور اس کیس میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے عالی اخلاقی اقدار کی کمی واقع ہوئی سیاسی جماعتوں کے اقدام سے عوامی حقوق اور املاق کو نقصان پہنچا اکثریتی فیصلے میں متعدد سوالات اٹھائے گئے اور ڈی جی آئی ایس آئے ڈی جی آئی بی سیکرٹری داکلہ آئی جی اور چیف کمیشنر اسلامباد سے جواب طلب کر لیا گیا عدالت نے سوالات میں بوچھا کہ عمران کان کتنے بجے پارٹی ورکرز کو ڈی جوہ پہنچنے کونہ نے کہا کب کہوں اور کس طرح مظاہرین نے ممنوع جگہ پہ داکلے کے لیے بیریئر پار کیا ریڈ زون میں گسنے والا مجمع منظم تھا کس کی نگرانی میں تھا یہ اچانک داخل ہوا عدالت نے بوچھا کیا کوئی اشتہال انگیزی ہوئی یا حکومت کی یقین دہانی کے خلاف ورزی ہوئی کیا پولیس نے مظاہرین کے خلاف غیر متوازن کاروائی کی کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اگر ریڈ زون کی سیکیورٹی کے انتظامات تھے تو کیا حکام نے نرمی کی کیا مظاہرین نے سیکیورٹی بیریئر کو توڑا یا توڑوایا خلاف ورزی کی عدالت نے استثفار کیا کہ کیا مظاہرین میں کوئی اپارٹی ورکر جی نائن یا ایج نائن گراؤنڈ تک پہنچا کتنے سیولین زخمی یا ہسپتال پہنچے یا گرفتار ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ سوالات کے جوابات پر مبنی رپورٹ ایک ہفتے میں جمع کروائی جائے اور ان تمام ثبوتوں کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ عدالتی حکم کی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ حقائق کی بنیاد پر تصدیق کی ضرورت ہے کہ عدالت کی دی گئی یقین دہانیوں کی خلاف ورزی کی گئی عدالت کو دیکھنا ہوگا ہے خلاف ورزیوں پر کس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے اور تحریری فیصلے میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگزیکٹیف پی ٹی آئی کی عادت اور دیگر سیاسی جماعتیں پور امن سیاسی سرگربیوں کے ذابطہ اخلاق بنائیں گی اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ پور امن اتجاج آئینی حق ہے لیکن یہ ریاست کی اجازت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسے اتجاج کی اجازت ہونی چاہیے جب تک آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت پابندیاں لگانا ناگزیر ہو جائے اتجاج کا قانونی معقول بنیادوں کے بغیر نہیں روکا جا سکتا عدالت کی طرف سے نیک نیتی سے کی گئی کوششوں کی توہین کی گئی عدالت کو 25 مئی کے حکم کے خلاف ورزی پر رنج ہے جبکہ وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان سمیت 13 پی ٹی آئی عراقی ان کے استیفوں کی تصدیق ہو چکی ہے کچھ لوگوں نے انہیں ایک بار نہیں دس بار مختلف فارمز پر آن ریکارڈ استیفہ دینے کی بات کی جن کی ویڈیوزیں موجود ہیں ان کے استیفوں کی تصدیق کی ضرورت نہیں اس میں عمران خان فواد چوتی شاہ محمود قریشی عصد عمر شیری مزاری 13 عراقی تقریباً شامل ہیں باقی لوگ گمسم اور کاموش ہیں سپیکر قومی اسیملی سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے نہیں لیکن ہمارے استیفے نہ قبول کریں کچھ عراقین اس لیے نہیں آئیں گے کہ نہ ان کے آنے سے استیفے منظور ہوں گے جبکہ الیکشن کمیشن پر کہنا ہے کہ عراقین قومی اسیملی کے استیفوں کا کیس سابق ڈیپٹی سپیکر نے الیکشن کمیشن کو بجوائیا ہی نہیں چیف الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ملتوی کرنے کے ترخواست پر کہا کہ ایسا تاثر ہے کہ دارستہ معاملہ لٹکا ہے جا رہا ہے معاملے کو مزید التباہ کا شکار نہیں ہونے رہی گے جبکہ ایڈیشنل سیشن جائے لوگور نے ازادی مارچ میں پولیس کی جانب سے وکلہ پہ تشدد اور لٹی چارج کے معاملے پر وزیر داکلہ رانہ سناولہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا سیشن عدالت میں ازادی مارچ میں پولیس کی جانب سے وکلہ پہ لٹی چارج کے معاملے پر سماعت ہوئی سوز زیادہ وکلہ عدالت میں پیش ہوئے اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے پاکستان ساتھ دوزار انیس کے کارس پروگرام کا بحالی کا اندیہ دے دیا جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد میں کمی ہو رہی ہے ڈالر دو سو روپیسے ایک سس تانوے پہ پہ پہنچ گیا امید ہے آئی ایم ایف کی قسط اور دو سمالے کی امداد کے بعد یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا جبکہ ایک اور اچھی خبر ہے کہ مارڈی پیٹرولیم نے شمالی وزیرستان کے بنو ویس بلوٹ میں تیل اور گیس کے زخائر دریافت کر لی ہے شمالی وزیرستان میں یہ تیل اور گیس کی پہلی دریافت ہے جس میں ٹوئنی فائیو ایم ایم سی ایف ٹی گیس اور تین سو بیرل یومیا تیل کی بڑی دریافت کی گئے آقاب داؤں کے پاکستان دنیا میں تیل کے زخائر کے حوالے سے باون جبکہ تیل کے استعمال کرنے کے حوالے سے بتیسوے نمبر پیات ہے پاکستان نوزانہ تیراسی ہزار بیرل تیل پیدا کرتا ہے جبکہ ساڑھے پانچ لاکھ بیرل تیل استعمال ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا وزیز مبادلہ اینجی کی امپورٹ میں خرچ ہو جاتا ہے جس کی وجہ معیشت پر بڑا بوجھ بڑتا ہے بہرحال ابھی تو یہ دو اچھی خبریں آئی ہیں اللہ کرے ہر آنے والے دن میں کوئی بہتر سے بہتر خبر آئے انٹیل ریکس رائیں اللہ حافظ